اسلام علیکم ویوئرز ویلکم ٹو مائے چینل کیٹس ان برس کلب میں ہوں فروش شہزاد اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیٹس کو بات دینے کے مطلق ہے کہ کیسے کیٹس کو بات دیا جائے کیونکہ بہت سے ویوئرز نے مجھے کمنٹس کیے ہیں مجھے کوشن کیا ہے مجھ سے کہ بڑی کیٹس کو کیسے بات دیتے ہیں چھوٹے کٹن کو تو پتا ہے وہ تو آپ کو ایزیلی آپ ہینڈل کر سکتے ہیں لیکن ایشوز آ رہے ہیں بڑی کیٹس کو بات دینے کے حوالے سے کچھ لو لوگ تو اتنے تنگ ہیں یعنی کہ ان کو اتنا مشکل یہ کام لگتا ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر سے یا کسی اور ایسے بندے مارکٹ میں اویلیبل ہیں جو پانچ سو روپیا لیتے ہیں اور ایک دفعہ بات دے کے اس کو نیٹ این کلین کر کے آپ کو واپس دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میری اس ویڈیو کے بعد تھوڑا سا ان کے کام میں فرق آئے گا اس کے لیے ایڈوانس مادرت چاہتا ہوں ان سے لیکن یہ ہے کہ یہ طریقہ جو میں یوز کر رہا ہوں میرے پاس کافی ساری کیٹس ہیں تو میں پھر یہ باہر سے تو افورڈ نہیں کر سکوں گا اور اس کو مجھے نہلانا پڑتا ہے جب یہ گندی ہو جاتی ہے چاہے میں وان منتھ میں دو دفعہ نہلاؤں یا تین دفعہ نہلاؤں تو پھر میں نے کوئی ایسا ایزی وی جونسا وہ مجھے کوئی تلاش کرنا تھا جس کی وجہ سے میں ایزی لی جونسا ان کو نہلا سکوں نہ یہ مجھے سکریچ کر سکیں نہ یہ مجھے کاٹ سکیں بہت سے لوگ ہیں جن کو کافی انجری ہو سکتی ہے کیٹس کو نہلانے کے حوالے سے سپیشلی بڑی کی کیٹس بھی ہوتی ہیں تو ان کو کیسے ہینڈل کر کے کیسے نہلائے جائے کیسے بات دیا جائے اور ایزی وی میں جو میں ابھی آپ کے پاس طریقہ لے کے آئے ہوں یہ بہت ہی ایزی ہے میں یہی میسٹڈ یوز کرتا ہوں کبھی کبھی چھوٹے کٹن ہیں دو تین کٹن اس کے اندر رکھے تو ایک ساتھ ان کو بات دے رہتا ہوں بڑی کیٹس ہیں وہ ایک ہی آتی ہے اس باسکٹ میں اس کو ایزی لی آپ بات دے سکتے ہیں آپ چاہے لیڈی ہیں آپ کے ساتھ کوئی ہیلپر ہے یا نہیں ہے یا چا آپ کے لئے ہی اس کو بات دے سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے مجھے کمنٹس آئے ہیں کہ بات دیتے وقت کیٹس نے بائٹ کر لیا ہے انجری ہو گئی ہے سکرچ ہو گئی ہے آپ کیا کریں اس کو کیسے بات دیں تو یہ سارے ایشیوز کا حل جوں سے آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو میرے پاس باسکٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی باسکٹ آپ نے لے لینی ہے اور یہ میری کیٹس ہے یہ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے نہلانے ٹائم تو اس کو ایسے کر کے میں نے ہینڈل کر لینا یہ دیک اس کو بات دینے سے پہلے میں نے ایسے ہینڈل کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز کا اپنے حیال کیا رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے تو کوشش کرنا ہے کہ اس کے موہ پہ پانی نہ گرے سارے والے حصے پہ پانی نہ گرے اس کے پیچھے کیونکہ پائپ یہاں سے بھی جا سکتا ہے یہاں سے بھی جا سکتا ہے اگر پائپ نہیں تو مگ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر پانی گراتے جائیں گراتے جائیں ٹھیک ہے جب تک یہ ٹھیک تھا گیل ہو جائے یعنی کہ موالا حصہ رہ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ایسے اٹھائیں اس کو اور اس کو یہاں سے آپ اس کو یہ اس طرح کا شیمپو جو سا میں یہ شیمپو یوز کرتا ہوں اور ایک گلتی جو بہت کیٹس اونر کرتے ہیں کہ وہ جو خود شیمپو یوز کر رہتے ہیں وہی شیمپو کیٹس کو لگا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ہیر فال بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کی سکین انفیکشن شروع ہو جاتی ہے وہ کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری سکین اور ان کی سکین میں بہت زیادہ فرق ہے ٹھیک ہے اسی لیے ان کی سکین کے مطابق ان والا شیمپو کیٹس والا شیمپو تیار کیا جاتا ہے اور ہماری سکین کے مطابق ہمارے والا شیمپو ہمیں تو سویٹنگ بھی ہوتا ہے پسینہ وغیرہ بھی آتا ہے ان کو نہیں آتا اور جب ان کو زیادہ گرمی لگتے یہ زبان باہر نکال کے خود کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے سپیشل الگ سی شیمپو ہوتے ہیں جو کیٹ شیمپو ہوتے ہیں اور میں یہ شیمپو یوز کروں ٹھیک ہے تو اب میں کیا ہوگا کہ جب آپ کیٹ کو ٹھیک طرح سے گیلا کر لیں گے سر کے علاوہ تو اس کو ایسے اٹھا کے اسی ٹائم اس کو یہاں سے پکڑیں گے ٹھیک ہے کیٹ کو اگر آپ یہاں سے پکڑتے ہیں یہ گلے کے پیچھے سے یہ ہوتی ہے سکین اس کی لوز آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ مدر بھی اپنے کٹن کو یہیں سے ہی اٹھاتی ہے تو ان کو یہاں سے کچھ نہیں ہوتا تو آپ نے یہاں سے اس کو کابو کرنا ہے کتنی بھی اگریسیف کیٹ ہوگی اگر یہاں سے کابو ہوگی نا یہاں سے ہینڈل ہوگی پھر کچھ نہیں کرے گی اور یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ جب آپ نے اس کو گیلا کر کے باہر نکالنا ہے تو یہاں سے اس کو ہینڈل کرنا ہے اور اس کا موہ آپ کی طرف نہ ہو کیونکہ یہ چیزوں پر چڑھنے ہی کوشش کرے گی کہ مجھے پانی لگ رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ آپ پانی ڈال کے اس کو مار دو گے کوئی بھی کیٹ جب نہلانے ٹائم تانگ کرتی ہے اس کے ذماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے پانی ڈال کے مار دیں گے ٹھیک ہے تو اصل میں ہم تو ان کی صفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایسے گلے سے پکڑنا ہے اور موہ اس کا آپ کی طرف نہیں ہونا چاہیے اس طرف ہونے چاہیے اس کی بیک آپ کی طرف ہونے چاہیے یعنی کہ یہاں سے آپ نے پکڑ لیا اس کو یہ میں شیمپو جو ان سے وہ دل کھول کے لگانا یعنی کہ کم نہیں لگانا کیونکہ ان کے بال بھی اس طرح کے ہوتے ہیں اس حساب سے آپ نے سارا شیمپو ایسے کر کے اس کے اوپر ڈالنا ہے یہاں سے یہاں سے ایک لائن بنانے یہاں سے اور سپیشلی ٹیل پہ ان کو کافی وہ گندی ہو جاتی ہے وہاں پہ لگا کے اچھی طرح سے اس کو ایک ہاتھ سے اس کو ہینڈل کرنا ہے اگر یہ تنگ کر رہی ہے اور پورا اس کو مل دینا ہے ٹھیک ہے یا پھر اگر وہ تنگ نہیں کر رہی تو پھر آپ دونوں ہاتھ سے اس کو مل سکتے ہیں ایزیلی پھر یہاں سے پکڑ کے اس کو یہاں پہ ایزیلی پیٹ کی والی سائیڈ پہ سارا کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو گلہ کر کے تو کیٹ کے ماتھے پہ سر پہ وہ پھیرنا ہے یعنی کہ تھوڑا تھوڑا آپ کے ہاتھوں پہ شیمپو لگاؤ آپ کا ہاتھ تھوڑا گلہ ہو تو وہ آپ نے کر لینا ہے جس سے کیا ہوگا کہ اس کا فیس بھی صاف ہو جائے گا اس کے بعد اس کیٹ کو دوبارہ سے میں اس کے اندر رکھ دوں گا ٹھیک اور اب کیا ہے کہ اب اس کیٹ کو میں نے باسکٹ میں رکھ دیا دوبارہ اور پھر اب کیا ہوگا کہ اب آپ دوبارہ سے پانی ڈالیں ٹھیک ہے اور پس ابھی بھی سر پہ پانی نہیں ڈالنا ٹھیک ہے ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں پانی جب آپ کو لگے ایسے چیک کر لیں کہ یہ بالکل شیمپو وغیرہ جو بھی آپ نے لگایا ہے اس کو اتر گیا ہے ٹھیک ہے اب لاسٹ پہ لاسٹ پہ اس کے سر پہ پانی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے کانوں میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ چھٹک لیتی ہے کان اور اس سے مسئلہ نہیں ہوگا کانوں میں نہیں جائے گا پانی بہت زیادہ بھی نہ ڈالیے گا سر پہ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک دو رفعہ نا اس کے سر پہ آپ جب ڈال دیں گے نا ٹھیک ہے تو وہ پھر اس کا مو بھی گیلا ہو جائے گا سارا اس کے فوراں بعد پھر یعنی کہ اب بات کمپلیٹ ہے اس کے فوراں بعد پھر آپ نے ٹاول لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے اس کو ٹاول میں لپیٹ دینا ہے ٹھیک ہے جب اچھی طرح ٹاول میں لپیٹ دیں گے جب پانی وغیرہ خوشک ہو جائے گا اس کو تھوڑا سوڑا آپ دبائیں گے تاکہ وہ پانی جوں سا وہ نوچڑ جائے جب پانی سارا نکل جائے گا ٹاول سے اچھی طرح کر کے اس کے بعد آپ نے ڈرائر یوز کر لینا ہے ٹھیک ہے ڈرائر میں زیادہ گرم ہوا نہیں رکھنی نارمل سی گرم ہوا رکھنی ہے ڈرائر یوز کر سکتے ہیں اگر ڈرائر نہیں یوز کرنا آج کل تو اتنی گرمی ہے تو ویسے بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن کبھی بھی دوپ میں رکھنے کی گلتی نہ کی دیے گا آپ نے اگر کیٹ کو دوپ میں رکھا تو وہ تھنڈا گرم ہو جائے گا سردی گرمی ہو جائے گی اور وہ اس کو ہی سٹروک ہو سکتا ہے اس کو اور بھی بڑے ایشوز ہو سکتے ہیں اور کیاٹ کی طبیعہ تھراب ہو سکتے ہیں ایون کیٹ مر بھی سکتی ہے تو کبھی بھی ساتھ گرمی میں بھی کیٹ کو دھوپ میں نہیں رکھنا آپ نے نہلانے کے فوراں بعد ٹھیک ہے تو آج کل گرمی اتنی ہے کہ اگر ویسے بھی چھوڑ دیں گے تو ایک دو گھنٹے میں خوشک ہو جائے گی لیکن سپیشلی جن کا بڑے بال ہیں ٹریپل کوٹیڈ کیٹ ہیں ان کو ڈریئر کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو دوسرا فین بھی نہیں لگا کے رکھنا آپ نے کیونکہ فین کی ہوا تھنڈی سے اس کو سردی گرمی ہو سکتی ہے تو آپ نے یہ ڈریئر یوز کر لینا ہے اور آپ کا جو کیٹ ہے وہ بلکل ریڈی اے ون ہو جائے گی یہ وہی کام ہے جو لوگ آپ سے آپ لوگوں کو پیسے دے کے پیمنٹ دے کے کچھ ہزار دیتے ہیں کچھ پانچ سو دیتے ہیں اور وہ بات دے کے نیٹن کلین کر کے آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ کو یہ میں نے طریقہ بتا دیا بہت ہی ایزی وے ہے اس کی ون مدد سے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں کیٹ کو ٹھیک ہے کہیں سے بھی پانی ڈالیں سر پہ نہ ڈالیں اور جیسے میں نے آپ کو جو جو طریقے بتائے ہیں اور بعد میں باہر نکال کے اس کو جو شیمپو لگانے کے فیس اس سائیڈ پہ وہ یہاں سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے اس طرح کر کے سارے میں نے طریقے بتائے ہیں تو وہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا اپنی کیٹ کو بات دینا مہینے میں دو دفعہ دے دیں تین دفعہ دے دیں اس سے زیادہ دفعہ نہ دیں تو یہ آپ بات دے سکتے ہیں تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ